اسلام علیکم guys how are you all i hope you all are doing fine آج میں آپ لوگ کے ساتھ ایک سوفٹ سموکی آئی لوگ شیئر کرنے والی ہوں اس کا طریقہ ہم سب سے پہلے تو میں نے مویسٹرائزر لگایا ہے نیوٹر جینا کا اور اس سے میری سکن بہت ہی سوفٹ اور ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے تو میں یہ یوز کر کے اس کے بعد پرائم کروں گی فوراں سے ہم فاؤنڈیشن کریں گے اور سیدہ سموکی آئی میں گز جائیں گے تو اب میں یہاں پر پرائمر یوز کر رہی ہوں میبلین کا بیبی سکن this is my go to primer on a daily basis تو یہ لک بیسیکلی بہت ہی سمپل ہے اس میں کوئی complicated steps نہیں ہے تو میں اس لئے آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں جو بھی لوگ تھوڑا بہت بھی میک اپ کر لیتے ہیں وہ یہ لوگ اچھیو کر پائیں گے سو یہاں پر میں بس ہائیلائٹ وغیرہ کر رہی ہوں ایکچلی یہ ہائیلائٹر تھوڑا سے میرے فیس کے لئے زیادہ لائٹ ہے میں اس سے ایک شیئر ڈاکٹر یوز کرتی ہوں نورمالی بات اس ٹائم مجھے میرے ہاتھ میں جو آیا میں نے پلائی کر دیا کیونکہ میں بس جلدی سے اپنا فیس فاؤنڈیشن میک اپ اگرہ کرنا چاہ رہی تھی اینیویز تو میں یہاں پر کریم کانٹور اور ہائیلائٹ کر رہی ہوں جلدی جلدی سے اور اس کے بعد میں سب چیزوں کو آپس میں بلینڈ کر دوں گی بلینڈنگ پہ میں اچھی طرح سے ٹائم دیتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں ہر چیز بہت سمودلی ایک دوسرے میں بلینڈ ہوئی ہو کوئی ہرش لائنز نہ ہوں کانٹور کی تو بس میں بلینڈ بہت زیادہ کرتے ہوں اچھے تو کانٹور فاؤنڈیشن ہائیلائٹ وغیرہ سب بلینڈ ہو گیا ہے اب میں ایک لپ ٹینٹ بس فور دہ ٹائم بینگ لپس پہ یوز کرنے لگی ہوں کیونکہ مجھے بہت ویرڈ لگ رہا تھا لپس پورے فاؤنڈیشن سے وائٹ ہوئے ہوئے تھے تو یہاں پر بس میں یہ جلدی جلدی سے اپلائے کر لوں گی اس کے بعد ہم کریم پروڈکٹس یوز کریں گے چیک پہ اچھے یہاں پر میں نستازیا کی لپ پیلٹ یوز کر رہی ہوں اور یہ میں چیک پہ یوز کروں گی آج مجھے پتہ نہیں کیا ہوا جو میں نے یہ پیلٹ پہ کی چیک کے بلش کے لیے اچھے یہ پروڈکٹس جو ہے یہ بلینڈ ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے and you need to use it when your foundation is wet and you know while you blend your contour and highlight but مجھے تھوڑا ٹائم ہو چکا تھا اور اب یہ بلینڈ نہیں ہو رہا تھا and this is when i realized that i had messed up خیر میں نے پھر بھی تھوڑا سی کو بلینڈ آٹ کرنے کی کوشش کی but then i realized it's not working out تو this is what happened تو یہ بلندرز ہو جاتے ہیں make-up میں you don't need to worry about it you just need to work around it and find a way out کہ آپ کا پھل محنت زائے نہ ہو جائے تو میں نے یہاں پہ تھوڑی سی فاؤنڈیشن پکھی دوبارہ سے کیونکہ یہ بہت ہی لائٹ فاؤنڈیشن ہے تو میں نے پکھی اور اس کو بلینڈ کر دیا تو میرے چیکس میں ایک نیچرل تھوڑا سا پھنکی بلش ٹائپ آ گیا تھا اب میں نے دوبارہ تھوڑا سا یوز کیا ہے یہاں پہ کیونکہ اس کا افیکٹ بہت اچھا لگ رہا تھا آلدھو میں کافی مشکل سے بلینڈ آؤٹ کیا تھا اس کو تو یہاں پہ یہ بلینڈ آؤٹ ہو گیا تھا میں نے I used it with rose water اب یہاں پہ کافی زیادہ محنت کے بعد میرا سب make-up بلینڈ ہو گیا تھا اور میں نے اس کو سب چیزوں کو upset کرنا ہے with a loose powder یہ LA girl pro کا loose powder ہے جو میں یہاں پہ use کر رہی ہوں فیس کچین ایریاز پہ مجھے لگتا ہے کہ میری crease بہت جلدی آجاتی ہیں لائنز پڑتی ہیں یا مجھے پسینہ جہاں پہ زیادہ آتا ہے oil جہاں پہ زیادہ آتا ہے وہاں وہاں میں sponge سے ہی set کرتی ہوں because then it makes sure کہ زیادہ دیر تک make-up set رہے یہاں پہ بس میں ایک وہ contour and highlight highlight basically کر رہی ہوں loose powder سے baking کر رہی ہوں تھوڑی سی اور اس کے بعد یہاں پہ میرا فیس make-up complete ہو چکا ہے دور سے پاودر سے bronzing and contour وغیرہ کر لیتے ہیں I'm just adding some bronzer to the forehead now اور اس کے لاوہ cheek bones define کی ہیں chin nose nose کو snatch کروں گی تاکہ تھوڑی سی پتلی لگے موسیقی میرا فیس� موسیقی 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 کیونکہ میں چاہ رہی ہوں تھوڑے سے شارپ کونٹور لگے میرا کیونکہ میں تھوڑا سا یہ smokey eye night glam type کا make-up کر رہی ہوں تو میں تھوڑا سا heavy look دینا چاہ رہی تھی تو اس لئے میں اس کو تھوڑا سا شارپ رکھ ہے normally میں تھوڑا سا soft contour رکھتی ہوں but today I made it a little different اب نیکسٹ I'm gonna take this love spell کا پومیڈ اور eyebrows کو میں ڈیفائن کروں گی یہ میں نے اس پارٹ سکپ کر دیا ویڈیو میں سے کیونکہ میں پہلی ویڈیوز میں بھی دکھا چکے آپ لوگ کو چلے جی اب آئیس پہ آ جاتے ہیں بس میں لوز پاوڈر سے تھوڑا سا اس کو سیٹ کر رہی ہوں جو میں نے کنسیلر وغیرہ لگایا تھا اس کو اور نیچے سپیشلی لوز پاوڈر انڈر آئیس کے نیچے رکھ رہی ہوں بیکز سموکی آئی کرنے والے ہیں اور میں نے فاؤنڈیشن پہلے اپلائی کیا ہے تو I don't want any fallout اور کچھ fallout ہوگا بھی تو ہم لوز پاوڈر کے ساتھ اس کو brush off کر دیں گے یہاں پہ ایک سوفٹ سا بہت دی سوفٹ کلر لے کے ہم ستارٹ کریں گے براون شیڈز ہم براون شیڈز کے ساتھ کرنے والے ہیں تو لائٹ براون آپ کی پیلٹ میں جو بھی اویلیبل ہے اس سے آپ سٹارٹ کر لیں بس آپ کلر رینج سیلیک کر کے رکھ لیں گے کونسے لائٹ ٹو ڈارک شیڈز آپ یوز کریں گے تو ہم اس کو پھر بیلٹ کرتے جائیں گے ساں مجھسٹ ہم جز تکنگ بلینڈگ براش اور اوس کپ نپوری لیٹ پہ ہی ایک چلی بلینڈا کر رہی ہوں اور جس دھیان رہی کے زیادہ اوپر نہ لیکی جائیں ٹھوڑا ساں پہ جائیں اوپر نہ لیکی جائیں گے لیٹ پہ ہی زیادہ پروڈک رکھیا برا چھوڑا چوٹا بلینڈگ براش لیا ہے بہت ساید ہوں درچیوہ براین کے مدلی ودید کیپنی دید ایسی لید ساید ہی چیز پیل جا رہا ہی اب یہی میں کری ہوں بسکلی درچیوہ جاتی جا رہی ہوں اور اسی جو پر اور جس بیلدیگ دیپت موسیقی اس کے بعد میں اس کو بھی بلینڈ کر دوں گی تو بلینڈنگ بلش آپ نے ضرور اپنے پاس رکھنے ہیں دیکھیں یہاں پر میں پھر سے اپنے بڑے والے بلینڈنگ بلش پہ گئی اور واپس سب چیزوں کو بس میں بلینڈ کر دی ہے and then I'm just I'm just adding more dark toned shade to create that depth اور میں جتنا dark shade use کرتے ہوں I keep it close to my lower part of the lid اوپر نہیں لے کے جا رہا ہوں so you can see how the transition has built up I just keep everything very blended and soft یہاں میں ایک پینسل برش لے کر صافت سا بلینڈنگ برش پینسل والا جوتا ہے وہ لے کے نیچے بھی وہی شیڈز یوز کروں گی lower lid پہ اور and just making sure کہ everything is smooth and blended out اور میں اب یہاں پر دست آف کر رہی ہوں جو میرا لوس پاوڈر میں نے رکھا باتا ہے because میرا most of the make-up ہو گیا ہے as you can see بہت ہی easy look ہے there is nothing hard in this اب یہ میں ایک brown pencil دارک براؤن پینسل تھوڑا سا لیڈ کے پاس پاس ایڈ کر رہی ہوں رفلی کوئی پریسائس آئی لائنر ٹائپ نہیں کرنا just لیڈ کے ساتھ ساتھ آپ نے لاش لائن کے ساتھ ساتھ ایک لائن بنا دیں یہ براؤن پینسل سے اور اس کو ہم پھر پینسل برش سے تھوڑا سا بلینڈ آؤٹ کر دیں گے using a dark آئی شیڈو اگر آپ نے یہ سٹیپ نہیں بھی کرنا you're not comfortable with it تو آپ یہ skip بھی کر سکتے ہو just add a pair of heavy lashes اور وہ آپ کا cover up ہو جائے گا but just make sure کہ جو بھی colors آپ use کر آپ اس میں blended ہیں زیادہ آپ نے آئی شیڈ کو پھیلانا نہیں ہے آنکھ کے پاس پاس ہی رکھیں زیادہ باہر کی طرف نہ لے کر جائیں کیونکہ وہ پھر mess up ہو جاتا ہے especially for the people who don't don't have practice with makeup اب یہ بڑا essential step ہے میں نے black hole pencil add ki ہے waterline میں because اس سے بہت زیادہ deep اور مطلب dark effect آتے تو یہ smokی لوگ کو enhance کر دے گا so this is how it is میں نے دیکھے کوئی آئی لینر بھی نہیں لگایا جن کو آئی لینر لگانے میں پرابلم ہوتی ہے میں بس inner corners پر لائٹ سا جو ہے ہائی لائٹ کریوں بہت زیادہ نہیں کیونکہ i want to keep everything very smoky and dark and bronzed دیکھیں بہت ہی پیارے کلرز ہیں اس ہائی لائٹر پیلٹ میں یہ میں نے یوز کی ہے so i'm just adding this آفرا ہائی لائٹر on my inner corners اور پھر میں تھوڑا بہت لائٹلی اس کو اپنے براو بون پر بھی آئیڈ کر دوں گی ہائی لائٹر آئیڈ کرنے کے بعد مجھے تھوڑا سا لگا کہ مجھے بلینڈگ برش اور یوز کرنا چاہیے to smooth out everything so now i'm gonna take my highlighters the same highlighter i used and i'm gonna highlight the rest of my face تو cheekbones پہ کرنے ہوں bridge of the nose پہ کرنے گی cupid's bow اور eyebrows پہ پہ بھی میں کرتی ہوں پری مچ everywhere میں بہت بڑی ہائی لائٹ user ہوں مجھے بہت پسند and i just keep doing it yes you can keep it a little bit subtle کیونکہ smoky eye look ہے اس میں ہم زیادہ glowy type کا make-up نہیں کریں گے so but مجھے highlighter use گنا بہت زیادہ پسند ہے تو میں ہمیشہ بہت زیادہ ہی آیڈ کر دیتی سکھو یو کن سی میں پورے موہ پہ ہائی لائٹر مل دیتی ہوں which is not really which is not exactly how it should be یہاں پر میں اپنے آیلاشز تھورے سکرل کری تھی now i'm gonna use a waterproof mascara جس کے پر پر میں لاشز اپنے آیڈ کروں گی کلنجی میری لاشز بھی آیڈ ہوگئی اب میں ہلکا سا لاش لائن چھپانے کے لئے لائنر سے پتلی سی لائن بنا رہی ہوں آیڈ آیڈ لائنر بس میں تھوڑا سا لاش لائن پر ہی اس کو آیڈ کر رہی لائش کو بھی تھوڑا آیڈ یہاں پر میں ایک nude lip create کرنے کے لئے تھوڑا سا دارک ٹون میں lip liner آئیڈ کر رہی تھی اور اس کے اوپر پر میں اپنا انستاسیا کے ایک lip shade ہے i don't remember the lip shade i'll add it in the description so یہ انستاسیا کے mac lip liquid lip lipstick ہے یہ میں آئیڈ کر رہی ہوں this is really nice ایک تو pigmented بھی ہے پلس it's long lasting stickiness بھی نہیں ہوتی پلس it doesn't make your lips very dry and yani آپ کے patchiness نہیں ہوتی lastly میں یہاں پر تھوڑا ساپنا lip tint جو ہے اپنے lower inner inner lips کی side پر add کر رہی ہوں یہ میرا چھوٹا سا ٹھیک ہے مجھے پسند ہے اس طرح سے جو look آتی ہے ان پر وہ مجھے اچھی لگتی اپنے لپس کی یہاں پر اس میں فائنل ٹچز دے رہی تھی اور تھوڑا سا اور ڈارک کری تھی کیمرا میں تھوڑا سا لائٹ لگ رہا تھا make up although سامنے سے کافی heavy تھا so that is it guys یہ میرا subtle smoky eye look تھا جو کہ بڑے simple طریقے سے میں نے create کی ہے i hope آپ لوگ بھی try کریں اور you can pull it off guys اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو پسند آئی یا نہیں بھی پسند آئی تو آپ کومنٹ کریں like کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو subscribe بھی کریں i will see you in my next one bye 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 اللہ حافظ